جتی چاہے اس شکی عورت نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر اتنا جھگڑا کیا کہ خدا کی پناہ ہے یہ ہے آپا جی کے گھر کی ریجسٹری جو انہوں نے مشل کے نام پہ کیا ہے یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب آپ دونوں نے آپا جی کا خرچہ پانی بند کر کے ان کے گھر کو قرائے پہ دینے کی بات کی تھی یہ سارا کیا دھرا اس حاشر کا ہے دیکھو تو زید بان لی اس نے جو بات بھی میں کرتی ہوں دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے وہ تھوڑی ہے اصل مسلا آپ آج جی کو دیکھا ہے آپ نے کانو کان خبر نہیں ہونے دینوں نے پورے معاملے کی کسی کو ایسی جا کے اس کے نام پہ گھر کرتی ہے اور یہ کام کیا کس نے تمہارے حاشر نے خنہ میس نانا ہو تو اور تم مری جا رہی ہے اس کے لیے یہ محبت ہے کچھ بھی نہیں بتایا اس نے تمہیں لانا دے تم پر بھی تمہاری محبت پر بھی بیٹھے بٹھائے لاکھوں کا گھر اس لڑکی کے نام کر دیا وہ گھنی میس رہی کوٹھی کی مالک بن گئی کس بات کا شور مچا رہی ہے آپ کی اممہ کے کرتوتوں پر ارے دیکھا نہیں کیسے خاموشی سے گھر مشل کے نام کر کے چلی گئی آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی اممہ کوئی بات میں نہیں چھپاتی آپ بھائیوں سے یہ کیوں نہیں بتایا ارے پتہ لگیا آپ کو کتنی مخلص تھی وہ آپ سے خاموشی سے جا کر گھر مشل کے نام کرا دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ اجی نے جو کچھ بھی کیا بلکل ٹھیک کیا ہاں بلکل ٹھیک کیا ہے اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو وہ پسند ہے وہ گھنی میسنی مچل میں نے اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا میری اولاد نے مجھے کیا سلہ دیا یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اللہ پاک عجر دے گا نا ساری زندگی نا اس شخص نے اب مجھے برہان کے تانے دینے اور یہ ہے کدھر لڑکا مجھے نہیں بتا تم لوگوں کا نا دماغ خراب ہو گیا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کر رہے ہو سر میں درد ہو رہا ہے میرا جاؤ چائے بنا کے لے کر آؤ یہ میری لیلے میں نے ابھی بنائی ہے تفا دور تازی چائے بنا کے لے کر آؤ دماغ خراب کر دیا آپ کو عریشہ کی اس طرح بیستی نہیں کرنی چاہیے تھی بھری محفر میں وہ بیچاری بہت ہرت ہے بیستی میں نے کیا یا انہوں نے مگر حانیہ عریشہ تو مجھے یہ کہہ رہی تھی اور آپ نے اس کا یقین بھی کر لیا ویسے معنی نہ کریں آپ کی وائف نہائی جھوٹی اور شکی مزاج ہو رہت ہے مجھے حیرت ہے آپ نے اس سے شادی کیسے کر لی آپ کو یقین نہیں آرہا نا یہ ریکارڈنگ میں آپ کو سینٹ کر رہی ہوں آپ خود ہی سن لیں اچھا تو تم اس سے چھپ چھپ کے اس ہانے کے ساتھ رومنٹک باتیں کر رہے ہو ارے نہیں نہیں عریشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو کہتے ہوں کہ آپ لوگ پی اپنے پیشوروں کو اس سے بچا کے رکھیں تو بہت خندی ہے اپنے آنکھیں کھلی رکھیں برنہ آپ لوگ پی اپنے پیشوروں سے محروم ہو جائیں گی ارے نہیں عریشہ بس آج مجھے یقین آگیا ہے کہ تم کتنی جھوٹی اور چیپ ہو تم اس ہاتھ تک گر سکتی ہو شرم آنی چاہیے تمہیں مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے حاشر مجھ سے کیوں باتیں چھپانے لگ گئے ہو اگر اس پروپرٹی والی بات کا تمہیں پہلے سے پتا تھا تو مجھے تو پتاتے ایسے امہ کے سامنے بیزت کروانے کی کیا ضرورتی اس پہ بتانے والی کیا بات تھی مجھے بات اتنی ایم نہیں لگی نہیں بتا ہے مجھے پتانا ہے ہم نہیں سمجھا پھر ٹھیک ہے آئندہ میرے بھی زندگی میں جو کچھ بھی اور ہوگا میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے اسمہ بات ہو غلط رنگ بات دو میں مطمئین ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی میں نے اس کے اختار کو باپس کر دی بات بات کرتا ہوں تم سے آجو آئیے شکریہ شکریہ تو مجھے آپ کو کہنا چاہیے بہت بہت مبارک اب تمہارا یہ گلا بھی ختم ہو گیا اللہ سے کہ تم بے گھر ہو گھر کی مالکن ہو گئی ہیں آپ ماشاءاللہ سب کیسے اور کب ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا نا ہی جلدی ہوا ہے نا ہی اچانے بیٹھو بتاتے میں نے بتایا نا ہی اس وقت ہوا جب شامہ چچی اور امی نے آپا جی کا گھر کرائے پر دینے کا شوشہ چھوڑا تھا میری آپا جی بہت پریشان تھی اور میں بھی ماشل سوچو وہ بات تمہارے لیے اور آپا جی کے لیے کتنی تکلیف تھی لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک مسئلہت تھی کیسی مسئلہت پھر وہ گھر تمہارے نام نہ ہوتا تو آجز گھر کے نا جانے کتنے حصے ہو چکے ہوتے اللہ نے اس وقت تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیکھر آگے آنے والی کتنی بڑی بڑی مشکلات سے نکال لیا ٹھیک کہہ رہے اسی لئے کہتا ہوں کہ اللہ کی مسئلہتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ انسان کو تھوڑی سی مشکل میں ڈال کے نا جانے کتنی بڑی دشواریوں سے نکالتا ہے بھاکے اس بات کی مسئلہت مجھے آج سمجھائے اب تو تمہارا اللہ پہ ایمان اور پکتا ہو جانا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا اور اس کے ہر کام کے پیچھے کیسی کیسی مسئلہت پر شیدہ ہوتی بیٹا تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا دھر تمہیں نصیب ہو پھر رونا شروع کر دیاستی اب تو تم مالک کے مکان ہو یار خوش ہو حسبن اللہ ونیم الوکیل اللہ سب سے بڑا کارساز ہے سمجھے موسیقی میں یہی دعا کروں گے کہ اللہ کن کہہ کر تمہارے اندر اپنی محبت پیدا کرتے پھر دیکھنا اس پر تمہارا ایمان پکے اور سچے ایمان میں بدل جائے گا پھر تمہیں دنیا میں کسی محبت کی پرواہ نہیں رہے گی ہاں پھر جی سندگی میں پہلی باہر سچے دل سے یقین ہے کہ اللہ انسان کا سب سے زیادہ ہم ترد اور دوست ہے آپ یہاں ہم وہ آفیس سے جلدی آگیا تھا گھر پہ تم نزل نے یہیں تو سوچا یہیں آئی ہوگی اس سے لئے آگیا چھے 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 مجھے آپ آجی سے مننا ہوتا ہے تو میں یہاں چلی آتی وہاں کی خوشبو ہر طرف پھیل ہوئی وہ سکون ہے جو اور کہیں نہیں اللہ سے شکوا کچھ کام ہوا تمہاں چھے دیکھیں اس سے تمہیں بے گھر نہیں رہنے دیا چھے اب احساس ہوا کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے اور تم ہاں شاید میں ماشاء ہم دنیا میں اگر کسی سے سچے محبت کرتے ہیں اس کے خاطر اپنی خوشیاں اپنی خواہشات سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو پھر اس رب کے لئے کیوں نہیں جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بس اس بات کا یقین رکھو کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے نہ اس کو نہ جھپنے دیتا ہے نہ پیزت ہونے اور اس نے تمہیں گھر دیکھے کیسے سب کو مات دی ہے سب دل ملا رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہ کر سکتا تم جیگ گئے ماشاء سبھار گئے اس کی محبت کا انداز بڑا نرانا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ جس دل کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کرتا ہے نہ پہلے اس کے دل میں انسانوں کی محبت ڈالتا ہے پھر ان محبتوں کی حقیقت بتا کر انہیں دل سے نکال دیتا ہے اور پھر اس دل میں اپنی محبت ڈال کر اس دل کو مخصوص کر دیتا ہے مجھے کیونکہ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں اس کی محبت سما جاتی ہے پھر اس دل میں کوئی اور محبت ٹھہری نہیں سکتی پہتا نہیں بیر مجھے آپ کی مشکل مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آئے چلو ایک آسان سی بات سمجھ حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ما کسی سے امید لگا اور نہ کوئی شکوا کرو بس یہ بات اپنے پلے سے بات سمجھیں چلو میرے بھائی کچھ روئی با کیا وہ بھائی؟ کھوئی مر گیا ہے کیا؟ کی طرح میری بات سن اپنے کرتود دیکھ اور اپنا ریزلٹ دیکھ سکلی میں بھی فیل ہو گیا ہے تُو کس کس اچھی ہے کیاگوی میں نہیں پڑھایا میں نے تمہیں کی طرح میں کہتی تھی پڑھ لے پڑھ لے لیکن نہیں تُو نے تو پڑھ کر ہی نہیں دیا سارا قصور تمہارا ہے جتنا پیسہ میں نے تمہاری پڑھائی پر خرچ کیا ہے نا اتنے پیسے میں تمہیں کاروبار کھول دیتا تو پھر بھی تُو منافع کما لیتا چار پیسی کی کمائی ہو جاتی لیکن نکمہ ہے نکمہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے باپ ہونے کے ناتے اپنا فرض نبھا دیا چوب بیٹا ہونے کا فرض نبھا اُبیت صاحب ابھی ایک چانس ہے نا کوئی چانس واس نہیں رہا میری حلال کی کمائی ہے کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے کہ اس پر خرچ کرتا رہو میں اب یہ خود کمائے گا خود خرچ کرے گا میں ایک پیسہ بھی نہیں لگاؤں گا اس پر میں اس طرف سے فالے گئی دے غیرے کتنا میں نے تجھے کہ پڑھ لیں خود بے باپ سے ذریع دو تر بجے بھی کراتا ہے ہاں تو سارا خصول دے رہی ہے نا چیپر کا کوسلیں مجھے ایک کام کریں زہر دے دیں سب کا سکون آجا گا ایک ہی دفعہ تو تمہارے حساب سے اور کس کا کسور ہے یہاں پر تم ہی ہو وہ جس نے ساری زندگی پڑھائی کر کے نہیں دی اور اب تم اوپر سے بھی آؤ گئے میں کوئی اکیلا فیل نہیں ہوا ہوں میں نے جا کے لیس چیک کی تھی سو لڑگوں میں سے پچھتر فیل ہوئے سا کسور ٹیچر کیا بتانی کیا تھا اور کس کے گھر بالا بھی اتنا نہیں سنایا وہاں انہوں نے مجھے سنایا ہے یہ بات باپ کو بتانی تھی نا ارے کیا بتاتا ذرا سی بات کرو کٹ کھانے کو دوٹتے ہیں وہ نا اس انسان نے ساری زندگی پڑھائی کر کے دیئے اور مرتے دم تک میں آپ کو بتا رہی اس کو کپی کس سے بات کرنے کی تمیز نہیں آنی اچھا تم تو ایسے بولی جاتا ہوں موہ تو پول جھڑتے ہیں ہاں اور سارے گول میٹسٹسٹر تم نے ہی لیے باکس سفارق ہیں چھوٹے موٹے ٹیسٹ اور اسائنمنٹس میں پرسنٹیج سب کیوں پر نیچے ہو جاتی ہے تمہاری طرح کا بھی فائنلز میں فیلنی ہوئی ہوں میں اپنے اگزام سے پہلے اپنی تیاری پوری رکھتی تھی میں لا لائک نہ ہو تو ہاں ہاں تو ٹھیک تو کہہ رہی ہے پتہ نہیں کب پاس ہوتی تھی کھود ہی فیل ہو جاتی تھی ہمیں تو کچھ کبھی پتہ ہی نہیں لگنے تھی ہاں تو فیل ہو گیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے نہیں کرتا میرا پڑھنے کو دل اور نہیں پڑھوں گا چاہ چو کرنے کر لیں برحال میری ماں نے تو اب اس کے بار میں سوچنا چھوڑ دیں یہ بچپرن میں اتنی چیزیں آپ کچھ نہیں ہونے بات اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نام غسیم ہے آپ یقیناً عباس صاحب یہ میں ہی عباس ہوں شکریہ جی رکھا میں کونٹریکٹر ہوں اور ایک پلادہ تیار کروا رہا ہوں میں نے پوری مارکٹ سے چیک کی ہے سب نے آپ کی مانداری کی بہت تعریف کی ہے یہ تو جی باس اللہ کا کرم ہے یہاں آپ کو صرف دیانتداری اور کچھائی ملے گی اور کچھ نہیں اگر اور کچھ ہوتا تو شاید میرے بھی کارخانے ہوتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کی طرح دیانتدار شخصی ضرورت ہے کیا؟ مجھے اپنے پلازا کے لیے لوہے کے دروازے کھڑکیاں کرلز ان سب کی ضرورت ہے ان سب کا کونٹریکٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیا مطلب؟ جی بالکل یہ تقریباً پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا کام ہے آپ کل پلازا ترشیف لے آئیے اور اسٹیمیٹ لگا لیں یہ لیجئے پانچ لیک کا چیک ایڈوانس وسیم صاحب اس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے پلازا پہ آؤں گا پہمائش وغیرہ لوں گا اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد دے دیجئے گا رکھ لیجئے اور آپ سے مجھے کسی پیپر پر سائن کرانے کے ضرورت نہیں آپ کی دیانتداری ہی میرے لئے آپ کی زمانہ دیں بہت شکریہ آپ نے مجھے ستنے پر احمد کی یہ میرا کارڈ ہے کل آپ یارو بجے میں دفتر تشریف لیائیے گا باقی کی ٹیٹرز مشالہ وہیں ڈسکس کر لیں بہت بیٹر جی میں وقت پہ حضر ہو جاؤں چلتا ہوں شکریہ شکریہ مجھے اس کے لئے شکرہ دا ہے میرے مالک تو سنا کہا گائے بے تو آ کیوں گی رائے بہت ہی نہیں جیگا جا بہت ہاں جا بہت ہاں ہاشر بھائی بہت ہی نہیں جیگا بہت ہی کے سشی میں ہے جس دلت آگیا ہے کیا جی ہاشر بھائی لگا شکرہ ہے آپ سے بڑے اچھا ہے اور بہت بہت مبارک بہت ہی اور تمہارے علاوہ کیسے ایکزام دیا ہے دریفان، سالے اور برحان باقی شکرہ تو پاس ہوگے لیکن برحان کی پھرسے سکتی آئے پھرسے سکتی آئے پھرسے سکتی آئے پھر رہ گا ہے اس پر تو تمہیں کافی تیاری سے گرام دیا تھا نہیں آپ کو کیا دے دیلی ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں اب ایسی بہت ہی میں خود کے لئے کرتا ہے پھرسے دوسرے کے لئے نہیں آرام سے بات کرو کیوں آرام سے بات کروں یہ رمی جا خود کا تیس مار پھان سمجھ رہا ہے ریپیٹ آ رہا ہے دوبارہ پہ پڑھ دیا سے نہیں میں نے اپنے نمبر امپروو کرنے کے لئے ریپیٹ کیا وہ فیل ہو کر نہیں اچھا اچھا سا کون سا مجھ پہ احسان کر دیا ایسی طرح ہے جنہا یہ میرے مام سے اسے کوئی غلط بات نہیں کی کیوں جاتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ خبردار خبردار کسی نے میرے بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی تھی اور میں تمہیں منا کر چکو نا کہ میرے معاملے میں دخل اندھا بھی مت کرو بڑا بھائیوں میں تمہارا تمہیں تمہیں بڑے بھائی سے کس طرح بات کی جاتی ہے ابے چا جا میں تجھے مونا لگاؤں تو میرا بڑا بھائی بننے گا تاں بڑوں سے بات کرنے کا لحاظ برکل بھوچے ہیں دفاؤ دکھ لے یہاں سے دکھ لے بھائی 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 کیا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کیوں وہ اتنا دفان سر پہ اٹھا رکھا ہے ہمیں وہ سہاشی کے بچے کو زندہ نہیں چھوٹا کلی کے سائے لڑکوں کے سامنے میری بیزہ تھی کی تپڑا مارا رہے مجھے ہائے ہائے ستیہ ناس جائے اس کمبک کا سن رہے ہیں باہر تو آئے زرہ میں تو کہتی ہوں اب ہی چھلے فسیہ بھائی اور عباس بھائی سے جا کر بات کرتے ہیں ان کی جرت کیسے ہوئی ہے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی حاشر نے بہت زیادتی کی ہے تم اس کا مو بند کراؤ عباس بھائی سے میں خود بات کرلوں گا ہاں تم نے بات کی اور انہوں نے مان لی آخر یہ حاشر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہاں میرے خوداں ہاں میری بات ہو مجھے یقین کریں میں حاشر کے بچوں کو زندہ نہیں چھوکا مجھے تو خود زہر لگتا ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا میں تو کہتی ہوں ابھی چلتے فسیہ کو سنا کر آتے ہیں میری بات چونیا اس کی باتوں میں آرہی ہے یہ کوئی دودھ کا دھلاوہ نہیں ہے ضرور اس نے کوئی بدتم ہی نہیں کی ہوگی کچھ تو کیا ہوگا اس نے وہ پادل توڑی ہے اسی پکڑ کے مارنے لگ جائے گا ہاں ہاں سارا کھر سور تو میرے ہی ہے اور بیسوہ بھی تو انزادہ اس کے سائیڈ لیتی جب دیکھو اس کی طرف داری کرتی رہتی ہو یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو کس لیکے تو سب مجھے جانتا ہوں اچھے طریقے سے جانتا ہوں لیکن ایک بات آدھ اگر وہ تمہارا بیس آگا نہیں ہے ہاتھ کرتی ہے اگر اب بھی تیری اکل میں بات نہیں آئی نا تو فیسوچ پر روزانہ ہی کوئی نیا تماشا کھلا بہتا ہے اور اس کے تمہیں چوانی لے رہنے کسی بے سلام علیکم امی والیکم اسلام تمہیں کیا ہوا مجھے کیا ہونے کچھ بھی نہیں کچھ تو ہوا ہے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے امی بران سے جگڑا ہوا ہے میرا میں اور رمیز گلی میں کھڑے تھے میں نے اسے ریزلٹ کی بات کی تو بتتمیزی کرنے لگا مجھ سے پھاتھا پھائی پہ اتر آیا اس شما نے اپنے بچوں کو تمیزنے ہی سکھائی کوئی تربیت نہیں کی میں پوچھتی ہوں ذرا جا کے کیا کر رہی ہیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی فضول عباد بڑھے گی میں نے ہنڈل کر لیا اس کو آپ ختم کریں اس معاملے کو بس دیکھ لو وہ تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں اور تم بسمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ بسمہ اور گرہان میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ بہت سلجیوی بہت سمجدار لڑکی ہے آمکھا میں فکر نہ کریں آپ مجھے پتہ آپ پریشان ہو گئی ہیں میں کمرے میں ہوں مجھے اپ چائے بھی جواتے چاہے گا پیس ارے مشل چائے بنا کے دیا ہو مشل بیٹا ذرا یہاں تو آؤ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے کر آئے ہو آج میں تمہارے سارے شکوے سارے گلے دور کرنے والا ہوں مجھے پورے پچاس لاکھ روپے کا آرڈو ملا ہے سج؟ پچاس لاکھ؟ تم سج کہہ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں یہ سب کچھ مجھے اس بیٹی کی نصیب کی وجہ سے ملا ہے ہاں بس رہنے بھی دو اچھا بھی وہ کہاں ہیں ہاشر کہاں ہیں اس کی بائک باہر کڑی ہے اسے بلاو وہ بھی مٹھائی کھائے اور مشل بیٹا آپ ذرا چائے بنا دیں ہاں جی تمہارے بھتیجے نے آج ہاشر کے ساتھ خوب جھگڑا کیا ہے کیوں؟ ارے اس برحان کا تو پہلے ہی دماغ خراب ہے اور ہاشر کا اس سے زیادہ میں کئی بار سمجھا چکی ہوں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں لیکن اس نے تو یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اس نے رشتہ وہیں کرنا ہے کان کھول کر سن لو میں بسمہ سے ہاشر کی شادی نہیں کرنے والی ارے یہ لوگ تو صدرنے والی ہی نہیں ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں خاندانوں میں ہوتی رہتی ہیں یہ تو بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بسمہ کو اپنی بہونی بناؤں گی دیکھو فسیہ تم اگر نہیں ماناؤں گی تو تمہارا بیٹا خود بسمہ سے شادی کر لیتا ہے اور وہ زید کا کتنا پکا ہے تم تو جانتی ہو ہاں اور میں بھی اس کی ماں ہوں میں اس سے زیادہ زدی ہوں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں میں ہر حال میں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گا جیتی رو بیٹا اور ہاں یہ مٹھائی لے جاؤ ہاشر کو بھی دیتا شکریہ مشہل ہاں شای شکریہ شکریہ صحیح تمہیں تکلیر دی تکلیر کیسے تکلیر کیسے اے مٹھائی کین وہ تایابو کو بہت بڑا کانٹریکٹ مل رہا ہے اس کی کشی میں اچھا اچھا شکریہ ماشاءاللہ آپ آپ اس محبی سے بہت محبت کرتے ہیں اچھا کہا ہش آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں کرتا اسے محبت اچھا تو اس کا مطلب ہے تمہیں پتا چلی گیا جی وہ تای امی اور تای ابو بات کر رہے تھے نا تو ہم صحیح سنا تمہیں بہت محبت کرتا ہوں اس سے اور آج سے نہیں بہت ارسے سے ہم دونوں کالیج میں تھے تب سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اب تو بہت چھوٹی ہوگی اسا لو بس مہ کی کال ہے ہلو تمہارے ذکر کر رہا تھا میں بہت لمبی عمر ہے ماشاءاللہ اچھا کس سے مشل سے اور کس سے اور مشل سے میرا کیا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آگئی آپ کو ایسے ہی کر رہا تھا یار اس موچ رہی تھی کہ آپ اس میں آپی سے محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا بہت محبت کرتا ہوں نام کی محبت ہے عزت تو نہیں کرتا میری موچ رہا تھا موچ رہا تھا موچ رہا تھا ایک طرف تم رشتہ بھیجنے کی باتیں کرتے رہتے ہو کہ میں امی ابو کو پھیج رہا ہوں دوسری طرف تم میرے بھائی کو پکڑ کے پیٹ رہا ہوں بسمہ تمہیں نہیں پتا کہ کتنی بدتمیزی کی ہے اس میں مجھ سے مجھے پتا ہے وہ بدتمیز بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مو پھٹ بھی ہے تمہیں اندازہ نہیں تھا وہ کرتا کہ کتنا بڑا ہنگامہ کرے گا امی ابو اتنے غصے میں تھے وہ کہہتے کہ ابھی ہی جا کے تائی امی اور تائی آبا سے بات کریں گے اس بارے میں اتنی مشکل سے روکا ہے میں نے انہیں اب تم دو سیکنڈ کے لیے سوچو اگر وہ آجاتے ہو سکوانا تو پھر کیا ہونا تھا بھول جو شادی تو پھر آئے آر کلتی ہو گئی بس تیرے بہت زیادہ ہائپر ہو گیا تھا ام سوری کہ آپ کو کبھی میری محبت دکھائی نہیں تھی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری محبت کا کوئی احساس نہیں اور مجھے بھی بروا نہیں نہیں ہاشر میں یہ نہیں کر سکتی میں آپ کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتی میں کیا کروں تم مجھے تو کہتے رہتے ہو کہ دھیان رکھوں سب چیزوں کا وہ تمہیں بھی تو رکھنا پڑے گا میں سب کچھ اکیلی نہیں کر سکتی ہاشر سمجھتا ہوں کہتا رہاں سوری آئندہ نہیں ہوگا سایسے سوری نہیں ہو ہو جاتے ہیں پر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے آئے آلتی ہو گئی مجھے اس کے مو ہی نہیں لگنا چاہیے تھا آتی پر تنویس لگا او آو تم نے تائی امہ کو کپیشنا ہی آپر رشتے کی بات کے نکباری ہیں بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے پشوروں کو اس سے بچا کے رکھیں وہ بہت گھنی ہے اپنے آنکھیں کھلی رکھیں برنہ آپ لوگ بھی اپنے پشوروں سے محروم ہو جائیں گی اریشہ تم نے جتنی میری انسلٹ کی ہے اب میں اس کا بتا لے کر رہوں گی میں مہدے سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میں میری بات کریں یہ تو آپ کی آلہ ظرفی ہے نظر کرم آلہ ظرفی حسن نظر کچھ اور بھی تو بات کریں تو کیا سننا چاہتی ہیں آپ جو آپ کے دل میں ہے میرے بارے میں اچھا پھر سنیں جب بند کلی پہ شبنم کے کترے گرتے ہیں تو کھل اٹھتی ہیں اسی طرح میری بورنگ اور یقسانیت سی بھری زندگی میں آپ بھی تو شبنم کا کترہ سابت ہوئی ہیں ارے وا بہت شائرانہ زور رکھتے ہیں جی جناب جب کبھی جان لیوہ حسن دکھائی دے تو ایسے الپاس پھولی زبان پہ آ جاتے ہیں آپ کی تو کچھ کہیں میں یہ آپ کے موبائل کو کیا پرابلم ہے وہ ایکچلی پانی میں گرہ تھا نا تفسیہ مسئلہ آ رہے ہیں وہ ڈیڈی سائٹ سے آج جائیں گے تو نیا خرید لوں گی ارے پتہ نہیں آپ کے ڈیڈی کا واپس آتے ہیں آپ پہ کام کیجئے ہماری بلڈنگ کے اپسیٹ ایک موبائل شاپ ہے اس کا اونر میرا دوست ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں میں اس کو کال کر دیتا ہوں ارے نہیں نہیں آپ تکلوف نہ کریں ارے یہ تکلوف نہیں یہ تو میری محبت ہے پھر محبت کو تمہیں انکار نہیں کر سکتے تینکیو آپ ابھی جائیں اور اپنی پساند کا موبائل لے لیں میں اسے کال کر دیتا ہوں اسلام علیکم شرچیل کیسے ہو آپ بیوکر تھی بیوکر تھی اچھا میری کزن آپ کے پاس آئیں گی تو وہ جو بھی موبائل کہیں ان کو پھر دے دیجئے گا میں آپ کو بعد میں پیمنٹ کر دوں گا شکریہ تینکیو زومان جی تینکیو اللہ حافظ خبردار تم نے کوئی اس سے ایسی ویسی بات کی ہو فون کرے اچھی طرح بات کرنا سنا تم نے موسیقی موسیقی شکر آپ نے کال دو رڈ گئی اسمان جی ایک بات تو بتائیے کیا آپ کو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں نئی وہ آم دراصل آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کیا آپ غیر مردوں سے بات کرنے میں اتنی کیئر فول ہیں جی ماما پہلے ہی آپ کی بہت عارف کرتی ہے اور اب تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کی زیند بہت ملتے ہیں بس میری یہی خواہش تھی کہ میں جس سے بھی شادی کروں ہم دونوں میں زیند بہت مواصل تو اور تینک گوڈ اب بالکل ویسی ہیں جسی لڑکی میں چاہتا تھا آپ نے کس مسئلت میں ڈھال دی ہے مجھے جو آپ سے ہو سکتا ہے نا آپ کر لے میں حاشے کلابہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ واقعے تو تکھا ہے میری شادی کہیں ہوں یہاں بات ہے یار ایتھنا سب کچھ کیا بھی ہاں ہم دونوں کا ہے اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں لیکن یار ہاں پیجے چھوڑو گھنگ کا ہصا ہوں ہاں مجھے ہوں گھنگ کا ہصا ہونے کے لئے نا گھنگ کا ساعت بھی دیتے ہیں تبی سا ملتا ہے بڑایا عصا ہے نا گھنگ کا آہ یار میں آنا تو چھاہتا ہوں لیکن بزدل بہانے کرتا ہے جب انسان نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا کاکا تو راستے نہیں لیتا ہے ہاں یار تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے دیکھ بھئی اس پہ فائدہ تیرہ ہے ابھی کچھ ہی دینوں میں بہت باال ہاتھ لگنے مال ہے پڑا مزائے گا لیکن بھئی ٹیسلا تیرہ ہے تو نے ہمارے سے جانا ہے یا ارے نہیں نہیں یار میں آؤں گا نا پھر اس دفعہ پکا تم لوگ ساتھ چلوں گا تم دیکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل بھئی یہ مال اٹھا یہاں سے ابھا جی میرا سب کچھ اور اب آشری تو میری زندگی کی امید تھے میری تاریخ زندگی میں جلتا دیا اور اب اب وہ دیا پچھ گیا ہے ان کو پانی کے لیے میں دن رات دعائیں مانگتی تھی اب میری ساری دعائیں بھی ختم ہو گئی اس کے لیے دعا مانگوں میں اب کوئی دعا مانگنے کو نہیں رہی آج کے بعد کوئی دعا نہیں مانگو گی میں اوے آس کی قول کہا سا گئی ہلو بران کیسے ہو چھا یارے کام کرو مجھے اپنے پاسپورٹ اور اپنے باقی ڈاکیمنٹس فورن ای میل کرو کیوں وہ مجھے ابو نے کہا تھا میں تمہیں اپنے پاس بلا گئی یاری میرے ماباپ ہیں میرے زندگی کے ٹھکے دار مجھے پتہ بھی نہیں ہو میرے زندگی کے ہر فیصلہ کر دیتے ہیں بران تمیز سے بات کرو وہ تمہارے دشمن تھوڑی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کر رہے ہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے کتنے خیر خواہیں یار بات بات پر زلیل کر دیتے ہیں مارک اٹھائی کرتے ہیں تو تم موقع ہی نہ دیا کرو بھائی میں تو ایسا ہی ہوں اور مجھے کہیں نہیں جانا اچھا خاصا کام آ لیتا ہوں آپ سے بھی زیادہ بڑے آئی مشل سے برہان کی شادی کرانے والے میں تو شکل بھی نہ دیکھوں اس درکی کی زہر لگتے ہیں امی آپ سے ایک بات کرنے تھی میں نے ہاں تم بھی چھوڑ لو کوئی نیا شوشا بات چنے میں سوچ رہی تھی کہ برہان کے لیے نا اب ہم سب کو سیریسلی سوچنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کس حساب سے کس تیزی سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے وہ میں بتا دوں آپ کو کو کوئی فیوچر نہیں ہے نہ اس کو نہ پڑھائی کر کے دیتا ہے نہ اببو کے ساتھ کسی چیز میں ہیلپ کرتا ہے نہ ہمارے ساتھ کرتا ہے میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہ سوریہ خالہ کی باپ پہ اور کر لینا چاہیے کیا مطلب ہے دیکھن آپ بشل اتنا پروپشن نہیں ہیں امی برہان کا تو کوئی فیوچر ہے نہیں نہ اسے کسی نہ اپنی لڑکی دے نہیں اب تو گھر بھی ہے اس کے نام پہ جس پروپرٹی کے پیچھے آپ اتنے دنوں سے پڑی بھی تھی وہ بھی ہے آپ خود سوچیں اگر انہوں کی شادی ہو گئی تو ایک طریقے سے پروپرٹی بھی آپ کے نام ہو جائے گی اور برہان کا فیوچر بھی بن جائے گا کہہ تھے تو ٹھیک رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا مشل کی شادی برہان سے ہو سکتی نام ہو گئی وہ حاشر اور عباس بھائی اس کے محافظ بنے بیٹھے وہ نہیں قبول کرنے لگے برہان کو اس حساب سے تو مجھے لگتا بے کی حل رہے گئے کیا ویسے آپ کی اپنی مرضی ہے پر میں آپ کی جگہ ہوتی نہ تو میں نے فسیحات آئی کے ساتھ بنا لی ہمیں جگہ دو عورتیں مل جاتی نہ کسی بھی معاملے میں تو مرد بیچ میں کچھ نہیں بول سکتے اگر آپ نے ان کو پٹا لیا نہ یوں ہو جائے گا کہہ تو ٹھیک رہی ہے لیکن 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 کیا ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے اور اس کیس میں آپ کو کوئی اتنی بڑی قربانی بھی نہیں دینی بس تھوڑی سی اپنی زد اور اناکی دینی ہے میں زد کرتی ہوں یا فسیحات اوہو آپ کے بچے کا فیوچر بننا ہے یا ان کے آپ ہی کوئی جھکنا پڑے گا نا برہان کی خاطر ورنہ اس کا ویسے کوئی اور ٹکانہ ہے نہیں یہ میں بتا دوں آپ آسو ٹھیک ہے لیکن پہلے تیرا رشتہ تو ہو جائے کچھ دنوں میں پھراس کے گھر والے بھی آنے والے ہیں میرا رشتہ ہو ہی جائے گا آپ میری فکر نہ کریں برہان کی کریں اگر فسیحات آئی نے مشل کا رشتہ کہیں اور کر دیا نہ تو آپ ہاتھ ملتی رجیں گے ان پارے ٹھیک کہہ رہی ہے چلت سوچ دی موچ سوچے گا چلت سوچے گا